نمسکار دوستو دے لرنر پوائنٹ میں آپ سبی کا شواگت ہے دوستو آج کی کلاس میں اپنے کریں گے ارپی ایسی شیکنڈ گریڈ جو جی کے والا پیپر ہے اس میں راجستان کے درگ نامک ٹوپک یہ پرسند دوستو اجے سر کے جو نوٹس ہیں وہاں سے اور لکشے کی گائیڈ سے اٹھائے ہیں جدی آپ نے انہیں کہیں سے بھی پڑھا ہے تو ابھی آپ کے یہ کور ہو جائیں گے اس میں دوستو کل پرسند بیس رہیں گے یہ پرسندوں کی سنکھیا دوستو آپ بڑھانے کی بول رہے ہیں تو دوستو یہ فون میں ٹائپ کرتے ہیں تو اتنے ہی ہو پاتے ہیں آپ ایک بار ایڈیسٹ کیجئے بعد میں دوستو سنکھ ہے وہ بڑھا دی جائے گی تو دیکھیں پہلا پرسند آپ کے سامنے سکرین پر یہ رہا راجستان کے کس درگ کو راجستان کا گورو کہا جاتا ہے راجستان کے کس درگ کو راجستان کا گورو کہا جاتا ہے کمبلگڑ درگ چیتوڑ گڑ درگ رن تھمبور درگ یا مہران گڑ درگ تو اس کا سیمپلس ہے دوستو چیتوڑ گڑ درگ کو راجستان کا گورو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے راجستان کا گورو نیکس پرسند دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا بھوپت باٹی دوارہ نرمیت بٹنیر درگ کس جلے میں استطعت ہے بھوپت باٹی دوارہ نرمیت بٹنیر درگ کس جلے میں استطعت ہے جسلمیر شروحی چورو یا ہنمانگڑ تو بھوپت باٹی دوارہ نرمیت بٹنیر درگ کس جلے میں استطعت ہے تو اس کا ریٹانٹ رو جائے گا یہ ہنمانگڑ جلے کے اندر استطعت ہے اگلا پرسند دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا راجستان کے کس درگ کو ڈوڑ گڑ یا دھول گڑ کہا جاتا ہے راجستان کے کس درگ کو ڈوڑ گڑ یا دھول گڑ کہا جاتا ہے بیس روڑ گڑ بٹنیر درگ گاگرون درگ یا سونار گڑ درگ تو اس کا ریٹانٹ رو جائے گا گاگرون درگ کو کہا جاتا ہے دوستو ڈوڑ گڑ یا دھول گڑ درگ اگلا پرسند دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا راجستان کے کس درگ پر ستانیے آکرمن ہوئے ہیں دوستو دھیان رکھنا ستانیے اور ویدیشی آکرمن تو بھات میں بتاؤں گا چلیے راجستان کے کس درگ پر سربادک ستانیے آکرمن ہوئے ہیں تارا گڑ ازمیر آمیر درگ چیتوڑ گڑ درگ کمبل گڑ درگ تو اس کا ریٹ آنسر ہے وہ کیا ہو جائے گا چیار کا تارا گڑ ازمیر پر ہوئے ہیں سربادک ستانیے آکرمن جیدے آپ سے پوچھ لیں کہ سربادک ویدیشی آکرمن کس پر ہوئے ہیں تو بھٹنیر درگ پر اگلا پرسند دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا شوائی جے سنگ دوارا نیرمیت نہارگڑ درگ کا پراشی نام کیا تھا شوائی جے سنگ کے دوارا نیرمیت نہارگڑ درگ کا پراشی نام کیا تھا سودرشنگڑ ویجے گڑ سوروپ گڑ کوشوردن گڑ تو اس کا ریٹ آنسر کیا ہو جائے گا سودرشنگڑ اگلا پرسند دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا راجستان کے کس درگ کو چلہ کا ٹیلا بھی کہا جاتا ہے راجستان کے کس درگ کو چلہ کا ٹیلا بھی کہا جاتا ہے سونارگڑ کیلا انچل گڑ جے گڑ درگ یا راجورگڑ درگ تو اس کا ریٹ آنسر ہو جائے گا جے گڑ درگ کو کہا جاتا ہے دوستو چلہ کا ٹیلا بھی اگلا پرسند دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا مسلم مہلاؤں دوارا مسلم مہلاؤں دوارا بھی جوہر کا انوشتان کیے جانے کا اتیاسک پرمان کس درگ سے ملتا ہے بٹنیر کا قلہ رن تھم بور درگ گاگرون درگ یا سونارگڑ درگ تو اس کا ریٹ آنسر ہے وہ کیا ہو جائے گا بٹنیر کا قلہ اگلا پرسند دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا ابول فجل نے کس درگ کے سمدھ میں کہا تھا کہ انے سب درگ ننگے ہیں جبکہ یہ درگ بکتر بند ہے چیتوڑ گڑ درگ کمبل گڑ درگ رن تھم بور درگ یا میران گڑ درگ تو اس کا ریٹ آنسر ہو جائے گا رن تھم بور درگ کے لئے کہا تھا اگلا پرسند دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا اڑنا راج کمار کے نام سے پرشید پرتوی راج را ٹھوڑ کی چھتری کس درگ میں شتیت ہے اڑنا راج کمار کے نام سے پرشید پرتوی راج را ٹھوڑ کی چھتری کس درگ میں شتیت ہے جنہ گڑ درگ بکانیر لال گڑ بکانیر چیتوڑ گڑ چیتوڑ کمبل گڑ درگ راج شمند تو اس کا ریٹ آنسر ہو جائے گا کمبل گڑ درگ راج شمند نیکسٹ پرسند دیکھیں دوستو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا نیمن میشے کون سا اے شمیلت ہے صحابات کا قلعہ بارہ تو یہ تو صحیح ہے دوستو صحابات قلعہ بارہ میں ہی ہے سجنگڑ راج سمند سیرگڑ دھولپور اور بالا قلعہ الور یہ تینوں جس ہی ہے سجنگڑ درگ ہے یہ اوڈے پر میں ہے نیکسٹ کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا نہرگڑ درگ میں ایک سمان نو محلوں کا نرمان کس نے کروایا تھا بہت اپورٹنڈ پرسن ہے نہرگڑ درگ میں ایک سمان نو محلوں کا نرمان کس نے کروایا تھا مہاراجہ شوائی جے شنگ مرزا راجہ جے شنگ مہاراجہ مادو شنگ مہاراجہ اشوری شنگ تو اس کا رائٹنز رو جائے گا مہاراجہ مادو شنگ نیکسٹ کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا راجستان میں چیتوڑگڑ کے بعد دوسرا سب سے بڑا لیونگ پورٹ کون سا ہے دیکھیں دوستو پہلا تو چیتوڑگڑ ہے دوسرا بترنا ہے میرانگڑ رن تھمبور جنگڑ یا جیسلمیر تو اس کا رائٹنز رو جائے گا جیسلمیر درگ تھوڑا جلدی کروا رہا ہوں دوستو سردرد ہو رہا ہے بہت بہنک راج نیکسٹ پرسن دیکھیں آپ کا دھارگڑ کس درگ کو کہا جاتا ہے دھارا گڑ کس درگ کو کہا جاتا ہے بیانہ درگ چومو کا قلعہ کٹار گڑ میرانگڑ درگ تو اس کا رائٹنز رو جائے گا دوستو چومو کا قلعہ ہے اس کو دھارا گڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیکسٹ کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے شکرین کے اوپر یہ رہا بھرتپور کے لوہا گڑ درگ کا نرمان کس شاشک نے کروایا تھا ایسے ہی پرسن پوچھے جاتے ہیں دوستو بھرتپور کے لوہا گڑ درگ کا نرمان کس شاشک نے کروایا تھا مہاراجہ سورجمل نے مہاراجہ بدن شنگ نے مہاراجہ آبے شنگ نے مہاراجہ مہدو شنگ نے تو اس کا رائٹنز رو جائے گا مہاراجہ سورجمل نے کروایا تھا نیکسٹ کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے شکرین کے اوپر یہ رہا ویر سیرو منی مہارانہ پرتاب کا جنم کس درگ میں ہوا تھا ویر سیرو منی مہارانہ پرتاب کا جنم کس درگ میں ہوا تھا تو دیکھیں چٹوڑ گڑ درگ رن تھم بور درگ کمبلگڑ درگ گوگودنہ کے محل تو دوستو کمبلگڑ درگ کے بادل محل میں ہوا تھا ویر سی رومنی مہارانہ پرتاب کا جنم نیکس کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا نیمہ لکت میں سے کونسا قلعہ راولی پروت مالا میں استطع نہیں ہے نیمہ لکت میں سے کونسا قلعہ راولی پروت مالا میں استطع نہیں ہے انچلگڑ چیتوڑگڑ کمبلگڑ یا گاگرون درگ تو اس کا ریٹنز رو جائے گا دوستو گاگرون درگ ہے یہ نہیں ہے باقی یہ اراولی میں استطع ہے انچلگڑ چیتوڑگڑ اور کمبلگڑ نیکس کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا شپاری محل و جورا بہرا جورا بھرا کا محل کس درگ میں استطع ہے شپاری محل و جورا بھرا کا محل کس درگ کے اندر استطع ہے چیتوڑگڑ درگ کمبلگڑ درگ انچلگڑ درگ یا رن تھم بھور درگ تو شپاری محل و جورا بھرا محل کس درگ میں استطع ہے تو اس کا ریٹنز رو جائے گا رن تھم بھور درگ میں نیکس کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا نمیلکی میں سے کونسا اے سنگت ہے تو اے سنگت دیکھنا ہے دوستو بیانہ درگ دم دمہ پہڑی تو صحیح ہے دوستو یہ تو اجمیرو درگ بیٹلی پہاڑی بلکل صحیح ہے جالور درگ شورنگری پہاڑی بلکل صحیح ہے سوجت درگ بیجاسن پہاڑی پر نہیں ہے دوستو سوجت درگ ہے وہ نانی شریڈی پہاڑی پر استطع ہے نیکس کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر توڑگڑ یا بوروڑا درگ کس نے بنوایا تھا توڑگڑ یا بوروڑا درگ کس نے بنوایا تھا کرنل جیمس ٹوڑ اجے پال رانا کمبا یا منڈن تو اس کا ریٹنسر ہو جائے گا دوستو یہ بنوایا تھا کرنل جیمس ٹوڑ نے نیکس کیوشن دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ رہا نیملیکت میں سے کون سا یوگم اے شمیلت ہے بیانہ درگ بھرتپور بانگڑ درگ ہنمانگڑ کانکن وانی درگ الور انچلگڑ درگ شیروہی بیانہ درگ بھرتپور میں ہے کانکن وانی درگ الور میں ہے انچلگڑ درگ شیروہی میں ہے بانگڑ درگ یا بانگڑ کا قلعہ ہے یہ الور میں ہے وہی دوستو ڈراؤنی جگہ بانگڑ وہی ہے تو یہ راجستان کے پرمک درگ سے سمندی دوستو بیس پرسند تھے آپ کو کیسے لگے مجھے کمیٹ بوکس میں جرور بتانا اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں لائک بھی کیا کریں اور سیر بھی کیا کریں دوستو آج یہ آپ کو مہتوپور نہیں لگ رہے ہیں ویڈیو ساید آپ نہیں پڑھ رہے لیکن جب سیکنڈ گریڈ کا اگزام آ جائے گا جب آپ ٹوپک دیکھو گے بعد میں یہ پرسند دیکھو گے تو یہ کلاس آپ کو بہت اچھی لگے گی دوستو تو زیادہ سے زیادہ آپ سیر کیا کریں ان کلاسوں کو تو پھر ملتے ہیں دوستو نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک جہن جہ بھارت